سرمست سرمست صاحب لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ جتنی دیر آپ لگائیں گے اس کا امکان کم ہوتا جائے گا اس لیے کہ خون کی حرکت کم ہو جانے سے بدن کے آزا کو کچھ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہی وجوہ باعث بن سکتے ہیں کہ ہم اپنا کام نہ کر پائیں لیکن کیا ہوا کیا ان کی فیملی نے اس کے بارے میں کچھ سوچا ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ میری اہویہ اور ان کے بھائی اس بات کے لیے راضی ہیں یعنی وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے انسان کی بھی جان بچ سکے اور اپنے باپ کے دل کو بھی زندہ دیکھیں دوسرے کے سینے میں کہ یہ دل دھڑک رہا ہے اس سے انہیں سکون بھی ملے گا لیکن ایک بات ہے ڈاکٹر صاحب ہاجی صاحب کی بیوی کسی صورت اس کے لیے تیار نہیں ہے سمجھنے آتا کیا کریں تو اس صورت میں مجھے افسوس ہے کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے ایک برین ہیمبرج بیمار کے ٹرانسپلانٹ کے لیے چونکہ ماں باپ اٹھارہ سال سے بڑے بچوں اور بیوی کی جازت اس میں شرط ہے اور اگر کوئی صرف ایک گوھر کیجئے گا سرمت سا کوئی ایک بھی اس کا مخالف ہو ٹرانسپلانٹیشن کا کام کسی بھی صورت نہیں کیا جا سکتا تو ڈاکٹر صاحب میں بھی اسی لیے آپ کے خدمت میں آیا تھا اگر آپ زحمت فرمائیں کوئی نام کوئی ایڈریس کوئی ای میل ان بیماروں کا مجھے دے دیں تو شاید ہم کوئی راستہ نکال سکیں اور اس مشکل کو حل کر سکیں کیا فرمایا؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب میں سوچ رہا تھا کہ اگر خود ان کی اہلیہ قریب سے انہیں دیکھیں جنہیں حاجی کے دل کی ضرورت ہے اور ان کی وہی امید ہے تو شاید ان کا دل بھی رحم کھائے اور شاید ثواب ہی کے لیے راضی ہو جائیں تیار ہو جائیں دل عطیہ کرنے پر اور ہمیں بھی سکون مل جائے البتہ امید ہے کہ آپ کو غلط فہمی نہیں ہوگی خدا شاید ہے کہ حاجی میرے لیے صرف سسور نہیں تھے بلکہ ضرور جھوٹے وہ صرف میرے باپ نہیں تھے یہ کر کے میرے خودیوں کا جواب دے رہے ہوں خدا گواہ ہے ہم سب کو اگر ذرہ برابر بھی امید ہوتی کہ حاجی ٹھیک ہو سکتے ہیں تو ہم کچھ بھی کرتے تھے لیکن جب آپ خودی فرما رہے ہیں کہ کوئی امید نہیں بچی ہے تو پھر کیا کہیں آپ جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ غیر ممکن ہے جناب نہ ہمیں اپنے بیماروں کی کوئی بات کہنے کی اجازت ہے اور نہ ہی یہ کام صحیح ہے صحیح نہیں ہے اس طرح کے مریض اپنی صورتحال کی بنیاد پر انتظار کرتے ہیں یہ کام شرائط و زوابط کے تحت ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جس کا نام قرے میں آئے تو مریض کی فیملی کے پاس جا کر ان کی رضایت لے لے میرا مقصد یہ تھوڑی تھا ڈاکٹر صاحب میں تو بس یہ چاہ رہا تھا کہ جو آپ موقع کی بات کہہ رہے تھے وہ موقع کہیں یہ نکل نہ جائے بس یہ مجھے فکر ہے ہم واپس کیوں آگئے ہیں؟ ہم واپس کیوں آگئے ہیں؟ وہ سن چکے تمہارے خیال میں سرمست اپنے پلان میں کامیاب ہو گیا؟ ابھی تک تو نہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کچھ اور نہیں سوچے گا لیکن تمہیں اسے روکنا پڑے گا؟ ہا جی میری خاتر اس بار مت کہنا اجازت نہیں شاہد تم نے ڈاکٹر کی بات غور سے نہیں سنی کیوں نہیں غور سے ہی سنی ہے؟ لیکن تم کہہ رہے ہو کہ دوسرا راستہ اپنا سکتا ہے؟ نہیں ہا جی غور نہیں کیا جتنا وقت گزرتا جائے گا اتنا ہی شاید تمہارا قلب کسی اور کو دینے کے قابل نہیں بچے گا کیا تم چاہتے ہو کہ میں سرمست کو اجازت دے دوں کہ وہ جو چاہے کرے اور آفاق کے رضا مندی لے لے؟ پتہ ہے اگر یہ کام ہو جائے تو کتنا سواب تمہیں ملے گا؟ جس کسی نے ایک شخص کو موت سے نجات دی وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے ایک دنیا کو موت سے نجات دی ہے واقعی؟ یعنی اگر شریفہ ہمیں نہیں مل پائی اور اس کی رضا مندی نہیں لے پائے تو بھی میرے گناہ معاف کر دی جائیں گے؟ نہیں ہا جی اس کا انجام میرے اور تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے صرف آفاق کے ہاتھ میں ہے لیکن اگر اجازت مل جاتی ہے تو تم بھی سواب کے حق دار بنوگی؟ بس صرف تمہارے والدین کی رضا مندی بچتی ہے کہ ان کی شرط تم خود جانتے ہو ہمیں کیا پتہ شریفہ کہاں ہے؟ صادق بھی تو نہیں جانتا کہ وہ خجا نماز کے نیچے ہے تو پھر یوں ہی بیٹھے رہے ہیں؟ نہیں پتہ ہا جی یقین رکھو کہ جس کام کی مجھے اجازت ہو تو وہ ضرور کروں گا لیکن تمہارے داماج جی کے دماغ میں جو چل رہا ہے اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے یعنی مجھے اجازت نہیں ہے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ وہ پیسے ہیں جو آپ نے کہے تھے اور جیسا کہ آپ نے کہا تھا سب ٹریول چیک ہیں یہ بھی ان لوگوں کا نام اور ایڈریس ہے جو نظار میں بیٹھے ہیں شکریہ نہیں غور سے سنو میں نے یہ لیسٹ فراہم کرنے میں بہت ہی ذہمت کی ہے اگر کسی کو پتہ چلا کہ یہ میرا کام ہے کام سے بھی نکال آیا جاؤں گا اور زندگی بھی برباد ہو جائے گا ٹھیک ہے بھئی ہم دھونوں کی نیت پاک ہے تم تو نقدن اپنا سواب لے چکے ہو اور میں بھی ایک انسان کی جان بچانا چاہتا ہوں بہت شکریہ اتنے سارے لوگ ہیں یہ ان لوگوں کے نام ہیں جن کو قلب کی ضرورت ہے سب سے پہلے والے کو سب سے پہلے ضرورت ہے اس کا جلدی آپرشن ہونا ہے اور یوں ہی آخر تک چلے جاؤ ٹھیک ہے ہم بھی پہلے آدمی سے ہی شروع کرتے ہیں حجفتہ اب تو تمہارا کام تمام ہے خسرمیاں تیار رہنا ہمارے ہیں سخائی جی جی آئیں تشریف لائیں کون تھا بابا وہی جس نے فون کیا تھا کہ ایک خلق تمہاری امی کو دلا سکتے ہیں بابم جی شک ہے کہ اس کی باتوں میں سچائی ہو اگر ایسا ہوتا تو ہاسپٹل سے سہراب کو کوئی فون کرتا نہیں پتا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن ابھی اپنی امی سے بات نہ کرنا ایک فون بھی سہراب کو کر دو دیکھیں گھر آ سکتا ہے کہ نہیں اچھا ہواپ اٹھ گئی امی جن آپ کی دوا کا وقت بھی ہے بہت بہت شکریہ بیٹا کون آیا تھا بابا کے مہمان ہے نہیں پہچانتی ٹھیک ہے جاؤ ان کی دیکھ پال کرو کسی اور چیز کی ضرورت ہے نہیں بیٹا جاؤ اگر کوئی کام ہو تو بلالی جگہا ٹھیک ہے میں جو مزاہم ہوا ہوں تو میرے آنے کی اصلی وجہ یہ ہے کہ مرہم کی اہلیہ اب تک عطیہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی ہیں حالکہ ان کی بچے تیار ہیں کہ اگر کسی کی جان بچ سکتے ہیں تو بچا لینا چاہیے لیکن ان کی ماں اب تک راضی نہیں ہوئی ہے یہ تو خود ہی ایک بڑی مشکل ہے ایسے تو کوئی امید بھی نہیں ہے اگر کوئی امید نہ ہوتی تو میں یہاں آتا کیوں جناب ان کی رضایت لینا واقعی مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے میں نہیں پہچانتی پہلے تو فون کیا تھا اب خود بھی آگئے ہیں شاید امی جان کے لیے کوئی ٹرانسپلینٹڈ کل ملا ہے کہ اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں نہیں نہیں رانا مجھے کچھ گربر لگتا ہے یہ باتیں اس پر مجھے کچھ گھر